بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان میں طلباء و طالبات اس وقت گرمیوں کی چھٹیوں کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ جون اور جولائی میں سخت گرمی کی وجہ سے چھٹیاں ہوتی ہیں اور سکول و کالج بند رہتے ہیں لیکن اس دفعہ کرونا وبا کی وجہ سے تعلیمی سال دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس میں پڑھائی کے لیے کم وقت ملا اور زیادہ عرصہ تعلیمی ادارے بند رہے اس لیے انسی او سی اور وزارہ تعلیم کو مجبورا جون میں سکول کھلے رکھنے کا فیصلہ کرنا پڑا اور جون میں ہی سخت کرمی کے دوران امتحان شروع کر دیئے گئے لیکن اب دوبارہ چھٹیوں کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے جبکہ پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راست نے طلباء اور والدین کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے چھٹیاں دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنی سفارشات انسی او سی کو عرصال کر دی ہیں حبر کی مزید تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو رکھ کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آئندہ بھی اب تک ایسی خبریں اور معلوماتی ویڈیوز باروقت پہنچتی رہیں وزیر تعلیم کی اس فارشات بتانے سے پہلے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ پرائیویٹ سکولز کی فیڈریشن نے گرمیوں کی چھٹیوں کے فیصلے کی مخالفت کی ہے اور چھٹیاں نہ کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن فکر مت کریں یوں ہی حکومت چھٹیوں کا اعلان کرے گی حکومت ان سے عمل درامت بھی کروالے گی اطلاعات کے مطابق انسی او سی نے اٹھارہ جولائی سے یکم اگست تک گرمیوں کی چھٹیاں دینے کی تجویز دی ہے جبکہ وزیر تعلیم پنجاب مراد راست دو جولائی سے دو اگست تک چھٹیاں دینے پر بزد ہیں جبکہ حکومتی ذرائع کے مطابق گرمی کی چھٹیاں دینے یا نہ دینے کا حتمی فیصلہ آئندہ ان سی او سی کے اجلاس میں ہوگا اس حوالے سے جو ہی کوئی حتمی اعلان ہوگا ہم انشاءاللہ اپنے ناظرین کو فوری طور پر آگاہ کریں گے